اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ آج کی ویڈیو بہت ہی چھوٹی لیکن بہت ہی ضروری ہے جیسا کہ گرمیوں کا موسم آگیا ہے گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی شدت بڑھ جاتی ہے اور آپ کی بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ برا برا سا رہتا ہے تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیں تو پیٹ فل ہو جاتا ہے بد حضمی کی شکایت ہو جاتی ہے فوڈ پائزننگ کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں دوپہر کے وقت ہلکی پھلکی غزہ سیلٹ یا کوئی کھیرہ وغیرہ کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی چٹنی بنا کر استعمال کرتے ہیں آج آپ کو بہترین چٹنی بتاؤں گا جو کہ آپ کے گیس قبض اور دیگر میدے کے مسائل کو بہتر کرے گی کولیسٹرول کو کم کرے گی مٹاپے کو ختم کرنے میں مدد دے گی یہ چاند چیزیں آپ نے لینی ہے ادرک پودینہ لسن ہری مرچ اور سفید زیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے دہی میں مکس کر لینی ہے تھوڑا سا دہی لینے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو کوٹ کر دہی میں مکس کر کے یہ دوپہر کے وقت آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے میدے کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے گرمیوں میں اکثر میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں پھر کھانے کی طلب محسوس نہیں ہوتی اور پانی کی بھی تسکین نہیں ملتی بار بار آپ کو پیاس لگے گی آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی یہ چٹنی استعمال کریں انشاءاللہ وطالہ اس سے آپ کی پیاس کی شدت بھی کم ہوگی اور آپ کے میدے کے مسائل گیس کبز کولیسٹرول مٹاپا وغیرہ یہ بھی انشاءاللہ وطالہ اس سے بہت ہی بہتر ہو جائیں گے یہ لازمی بنائیں اور اپنے پورے گھر میں استعمال کریں چھوٹے سے لے کے بڑوں تک یہ سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کو اپنا معمول بنا کے دیکھیں آپ انشاءاللہ وطالہ ایک ہی ہفتے میں نوٹس کریں گے کہ آپ کا میدہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور اور چیزوں کو حضم کرنے لگا ہے جبکہ پہلے آپ کا میدہ ویک تھا یہ لازمی ازمائیں انشاءاللہ وطالہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان